موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کی ہوش شیف تہدہ عشرت دنیا میں جو کچھ دنہ بھی مجھے ملا ہے وہ سب میری ماں کی دعاوں کا صلح ہے جی آج میں نے خاص سے شیر سے آغاز کیا اپنے پرگرام کا اس کی وجہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ترول آف مادر ماں ایک ایسی ہستی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایسا بنایا ہے جو بچے کا سب کچھ ہوتی ہے بہلے تو پیرنٹ ہی ماں باپ دونوں ہی بہت امپورٹن لیکن ماں کی اہمیت جو ہے وہ ایک بچے کے اوپر بہت مانے رکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی ریسپونسیبیلیٹی اس میں سب سے پہلی ریسپونسیبیلیٹی رول آف مادر کے ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ریسپونسیبیلیٹی آ جاتی ہیں ایک ماں کی ریسپونسیبیلیٹی اس کا گھر کو دیکھنا اس کے بچوں کو دیکھنا اس کی تربیت کرنا ان کا ہیلتھ کے لحاظ سے ان کے فیزیکل ایموشنل ہر چیز کا خیال رکھنا مطلب پورا گھر کو جو ہولڈ کرتی ہے وہ مادر ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اور مادر کا ایسا رول ہوتا ہے بچہ چائے لڑکی ہو چائے لڑکا اس کی شخصیت پر جو اثر پڑتا ہے اس کی جو پرسنیلیٹی بنتی ہے وہ مادر کے حساب سے بہت 70 پرسن مادر کا رول اس میں ہوتا ہے کیونکہ ماں زیادہ بچے کو ٹائم دیتی ہے جتنا کہ فادر نہیں دے پاتے ہیں ان کی ریسپونسیبیلیٹی سے الگ ہوتی ہیں وہ الگ اندازت ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے سنی ہے کہ ان کا حصہ نہیں ہے لیکن ماں کا رول کیونکہ تربیت کے اندر بہت زیادہ مانے رکھتا ہے اور ماں کے اندر اللہ نے یہ کالیٹی ڈالی ہے کہ وہ چیز کو تربیت کو کرتی ہے اور اس کے بچوں کو مطلب اویرنس بتاتی ہے اویرنس آف ریسپونسیبیلیٹی بتاتی ہے ان کے گول سیٹ کرتی ہے کہ کیا ان کے گول سیٹ کرتی ہے کہ ایک ماں کے دو تین بچے ہیں تو اس کے بچوں کی الگ الگ نیچر ہوتی ہے بچوں کی الگ الگ ذہن ہوتا ہے بچوں کی ایک الگ پرسنیلیٹی ہوتی ہے ہر بچے کو ایک بچے کے حساب سے آپ ٹویٹ نہیں کر سکتے تو ماں جو ہے وہ جانتی ہے کہ اس بچے کی یہ پرسنیلیٹی ہے یہ زدی ہے یہ زدی نہیں ہے یہ ٹربل میکر ہے یہ ٹربل میکر نہیں ہے یہ بہت اویڈینٹ ہے تو جو اویڈینٹ ہے اس کو ٹربل میکر سے آپ کمپیر نہیں کریں اور ٹربل میکر کو اس کے سامنے ٹربل میکر مت بولیں وہ اسے اچھا نہیں لگے گا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو کس طرح grown-up کرنا ہے تو اس کی کیا چیزیں بنانی ہیں کہ بچے بڑے حساس ہوتے ہیں اور ماں کی ایک ایک چیز وہ نوٹ کر رہتے ہیں میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ میں اپنا ٹائم کچن میں اور کوکنگ میں اور میں جوب اور انٹیٹ بھی رہی ہوں میں تو اس میں سپینڈ کیا ہے ٹائم تو کیا ہوتا ہے میری بیٹی بڑی والی جو ہے وہ اس کی کھیل چل رہو ہوتے ہیں ہوتل ہوتل کھیل رہے ہیں ریسٹورن کھیل رہے ہیں مطلب آپ انپیکٹ دیکھیں کھانے کے اس پیاس کو کےک بنانے کا چائے بنانے چھوٹی سی ٹی پرادھا بنانے کا شوق تو چھوٹی سی اس نے تین سال میں روٹی گول روٹی بنائی اسی طرح میں چھوٹی بیٹی بھی سال بھر کی بھی نہیں ہوئی تو وہ کچن سیٹ کو لے لیتی ہیں اور اس سے کھیلتی ہیں چھوڑی بری یہ وہ پکڑ لیتی ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچہ کتنا غور کرتا ہے کہ ماں کیا کر رہے ہیں ماں کا ہسنا بولنا ہر چیز ماں ایک موڈل ہوتی ہے بچے کے لیے تو ہمیں اتنا ہی ڈیفکل ڈیوٹی ہے ماں کی کہ ایک موڈل ہے یا کوئی موڈل بلانے نہ بچنا بچے نے ایک پرفیکٹ آپ کو دماغ میں بنایا ہوا ہے اور ہم ایسے پرفیکٹ ہو نہیں سکتے ہم سیکھیں اسلامی کے اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کو دیکھیں سب سے اچھی چیز میں آپ کو اسلامی کچھ سے یہ بتاتی چلوں یاد رکھیں کہ دنیا کی تعلیم پہ ہم ضرور بچوں کو فوکس کرتے ہیں کہ سکول جانا ہی اٹھنا ہی اٹھنا ہے یاد رکھیں بچوں کو ساتھ ساتھ اس کے عادت ڈال لیجائے بچوں کی باڈی میں بڑے ہونا تک عادت رہتی کہ ہم جیسے ہمارے ماشاءاللہ ہم نے یہ عادت ڈالی کہ جی فجر پر اٹھاتے تھے سکول سے اٹھانے سے پہلے میں فجر کی اٹھنے کیا پتا ہے فجر پر اٹھنا ہے یہ بولا جاتا تھا کیونکہ فجر کے بعد سکول کا ہی ٹائم ہونا ہوتا تھا اور جب سڑدیاں ہوتی تھیں تو فجر دیر سے اٹھتی تھی تو آپ اٹھیں اور اس کے بعد سکول کا ٹائم ہوگا گرمیوں میں ہی ہوتا ہے فجر پہلے ہی آتی کہ آپ سو جاتے تھے تو دوڑا ہی چانس مل جاتا تھا لیکن ایکشوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ اببو امی کا جو رول رہا ہے یہ رائکش پجر سے اٹھو تو اس وقت قرآن پڑھ لو زیادہ بہتر ہے یہ چیز بہت اچھی ہے میں آپ کہوں گے بہت اچھی ہے اس وقت ہم جیسے بھی اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے آج وہ عادت ہو گئی یہ خود ہی موں سے نکل جاتا ہے میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں لوں گی کہ میں کوئی اس پر عادت ایسی ہو گئی کہ خود ہی آپ اٹھتے ہیں خود ہی آپ بچے کو بلتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھنی ہے آپ بولیں گے آپ اس کے سامنے پڑھیں گے تو بچے کو عادت ہوگی اچھا سی بولنے سے نہیں ہوتا کوئی چیز آپ بولنے پڑھائی کرو پڑھائی کرو آپ پڑھائی کو اٹھتی امپورٹنس نہیں دے رہے دیکھ نہیں رہے اس حساب سے تو پھر ظاہر ہے وہ چیزیں آپ کو اس حساب سے نہیں میلے جوں گی تو اور بچے کی ذہن کے لئے ماں کو یہ دیکھنا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے اس کی سراؤنڈنگ کیسی ہے بہت اوور پروٹیکٹیو بھی نہیں ہونا ہے ماں نے کیونکہ اوور پروٹیکشن کیا کرتے گی بہت زیادہ پیمپرد اس کو آگے پرکٹیکل لائف میں مشکلات وہ جھیل نہیں سکے گا اس کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی تمہاں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی میں اتنے حصے پر پروٹیکٹیو ہوں اتنا میں چھوڑ دوں جانے دوں کہ یہ خود تھوڑا لرن کریں پھر آپ ہر بچے کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بچہ یہ کام کر سکتا ہے یہ بچہ اس میں ویک ہے ٹھیک ہے میں اس کو اس میں میں ہی پوش کروں بلکل اس میں پوش نہیں کریں کہ جی تم سائنس ہی پڑو تو تم آرٹس نہیں پڑو اگر وہ آرٹس کی فیلڈ کا ہے اس میں بڑائیں فیلڈ ہر چیز کی ہوتی ہے میں کسی بھی فیلڈ کو چھوٹا نہیں سمجھتی پہلی چیز ٹھیک ہے اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا اس کے مائنڈ کو اسی صاحب سے اس کے اس ٹیلنڈ کو ڈھونڈی ہے ماں ڈھونڈ سکتی ہے ماں کو پہچان ہوتی ہے ادھر لوگ کیا کہیں گے یہ کیا کہیں گے اس طرح کی ماں کوئی گوڑ ماں نہیں بن سکتی رول آف مردر میں میں یہ ڈسکس کروں کہ آپ نے گوڑ ماں بننا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو ہارڈ ٹائم دینا ہے اپنے بچوں کے لئے سوچنا ہے آپ سامنے کیسے جواب دے رہے ہیں آپ کیسے چل رہے ہیں آپ کیسے بول رہے ہیں آپ غصہ اینگر آ جاتا ہے انسان کی نیچر میں غصہ آ جاتا ہے ماں کو جب آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ نے غصہ کر دیا بچے پر ٹھیک ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انداز تھا نہیں سہی آپ فوراں سوری کیجئے اسے بتائیں کہ یہ انداز سہی نہیں ہے بیٹے مجھے نیکس ٹائم ایسے ہو تمجھے نہیں کرنا ہے اور مجھے اس بچوں کو پتا ہو کہ ماں بھی سوری کرتی ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے اور یہ چیز اچھی نہیں تھی جب میری ماں کو ریلائز ہوا تو یہ چیز کرنی نہیں تو اڈاپٹ کرنے سے پہلے اس چیز کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ نہ کہ آپ کرتے رہیں گے وہ آہستہ اس لاش ور میں بیٹھتا رہتا بیٹھتا رہتا اور ایک عجیب سی پرسنلیٹی بچے کی بن جاتی ہے بعد میں آپ یہ کہتے ہیں بچہ بگڑ گیا بچہ کہاں آپ نے لیک چھوڑا کہاں بگڑا یہ ہمارے اوپر ہے ہم یہ جانتے ہیں ہر ماں اپنے اندر یہ چیز جانتی ہے یہ ہے تو ہر بچے کو ٹائم دے ہر بچہ ٹائم چاہتا ہے اور یہ کوئی کلیا نہیں کہ ایک ہاؤس بائی بہت اچھا بچہ دیکھے گی ورکنگ بومن نہیں اب ورکنگ بومن بھی آپ اس کے ساب سے بچے کو ٹرین کریں کہ یہ ٹائم مجھے بچے کو دے نہیں بہت گھنٹوں نہیں بچے کو دینے ہوتے ایک بٹھا کے بات کریں ایک دیر گھنٹا ہی سی آدھا گھنٹا ہی آپ بیٹھ کے کمیونکیشن کر رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں آپ پرکنگ وومن ہے میٹ کو فون کر رہے ہیں بات کر آؤ بریک ایک چیز بچے ہم کھولتے ایک کے بعد ایک کے بعد تو ساری چیز مسائل زندگی میں ماں کی چلتے رہتے ہیں اچھے پورے ٹائم بھی آتے ہیں تو ماں کو سٹرونگ ہونا ہے سٹرونگ بچہ اچھی پرسنیلیٹی بچہ کر سکتی ہے بچہ بنا سکتی تو ہماری سب سے پہلے جو ہے گھر کی بنیار بھی ایک سٹرونگ بہت اچھی بناتی ہے جب بچہ دیکھتا ہے میری امی اببو کی بھی ہیلپ کر رہی ہیں یہاں پہ بھی یہ کر رہی ہیں آرگیو ہو جائے کبھی تو اس چیز کو بھی بھائی بہت زیادہ بچوں کے سامنے نہیں ڈسکس کریں تربیت سے بہت کچھ کرتی ہم ان کے بارے میں جیتنا بھی بولیں یہ رول ہمارا ساری عمر چلنا ہم گتے بڑھ ہو جائیں پیچھے ماں کی دعائیں چلتی ہیں ماں کی سجیشن چلتی ہیں اور ہم ماں کے ساتھ ناتا ہمارا مرتے دم تک چلتا ہی رہتا تو جی مار کے بارے میں جو بھی اور بات ہیں کومنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بہت ساری بات ہیں جو بھی میں نے شورٹ کیا اور اس لئے آج میں سوچا کہ کیوں نہ میں آج آپ کو اپنی امی کی کچھن میں لے کے چلوں اپنے امی کی ریسیپی بتاؤں امی آپ کو آج یہ شملا می کی ریسیپی بتائیں کیس طرح بنے گی ٹھیک امی اب آپ بتائیں اسلام علیکم یہ بہت پرانی ریسیپی ہے اور یہ میں نے اپنی ساتھ سے سکھی ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کو یہ کس طرح بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی چلے شروع کرتے ہیں یہ مسائلہ جات آپ کو بتا رہے ہیں یہ دو شملا میڑچے یہ آپ کو نظر آرہی ہیں یہ دو بڑی میں لیے لیے تو ان کے لیے اسے میں مسائلے بتا رہی ہیں اس میں دو پیاز ہے مگر اب یہ سب مسائلے بھونوں گے وہ میں آپ کو بتاؤ گی یہ میں ہاف ٹیبل سپون میں نے یہ زیرہ لیا ہے یہ صفحہ زیرہ جسے کہتے ہیں یہ صفحہ زیرہ باقی چیزیں میں آپ کو یہ چیزیں بھوننے کے بعد بتاؤں گی اور ہاں اس میں جو ہے ایملی ڈلے گی اتنی ایملی ہے جو نا یہ پھر میں اس کو پانی میں بھگو لوں گی اتنی ایملی ڈلے گی میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ میں نے پہلے سے بھگو کے رکھی اتنی یہ پانی میں اس طرح بھگو دیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اب میں یہ مسائلے جو بھوننوں گی تبوے دیکھیں یہ تھوڑا سا گرم کر چیزیں کریں بھون کے ہلکا سا نکال گی بھون کرو بھون کرو بھون کرو پیس گیا ہم ایک کھ پیس کو بھان گ پیاس بھار بھائیں آپ کو بھائیں بھائیں ارے ادھرک لیسن پیس کے لیے ہے تو یہ اتنا دو ٹیبل سپون میں نے ادھرک لیسن پیسا وا لیا یہ دیکھیں آپ یہ نظر آ رہا ہے نا اس طرح یہ میں اس میں اٹ کروں گی مسالوں میں جو میں نے پیسے ہے نا یہ اب آپ کو بتائیں یہ اس میں اٹ کروں گی یہ میں نے اٹ کر دیا اب میں لوں گی اس میں ایک ٹیسپون جو ہے نا میں نمک لوں گی نمک لوں گی ٹیسپون نمک لوں گی ٹیسپون نمک لوں گی یہ ٹیسپون ہے چھوٹا ہے نا میں بول گئی چل یہ لوں گی اور کیا کہتے ہیں ہلدی لوں گی ہلدی بھی جو میں ایک ٹیسپون ہلدی لوں گی یہ میں ایک می رکھ رہے دوں تاکہ باڈ میں ملا جانتے ہیں دھنیا پورٹے لوں گی مینک لیں ایک ٹیبل سپون ڈھنیا پورٹر لگے گا مرچ مرچ ہم اپنے حسابت کم کھاتے ہیں تو کم لیں میں یہاں پر ایک ٹیبل سپون ہی لوں گی کیونکہ دو ہی مرچ ہیں تو ایک ٹیبل سپون کافی ہے اتنی مرچ کافی ہے ہم لوگ بھی اتنی کھاتے ہیں آپ لوگ اگر کم کھاتے ہیں تو آدھی کر لیں ہاف کر لیں یا ون ٹی سپون کر لیں جیسی آپ کے مرضی ہیں اب یہ مسالے میں اس میں مکس کر لوں گی اس کے بعد آتی ہوں میں میں پھر آپ کو بتاتی ہوں مکس کر کے میں کس طرح شملہ مرچوں میں بھروں گی آپ بھی بتاتی ہوں اب یہ اس میں اٹ کٹوں گی نمک آپ دیکھ لیں چک کے بعد دیکھیں اب ہم دوبارہ آگئے ہیں میں نے شملہ مرچ لی ہے میں اس کو اس طرح کٹوں گی آپ کٹنے کا طریقہ دیکھیں اس طرح ایک طرف کٹ گیا پورا نیچے تک نہیں لانا ہے بس روک دینا ہے اس طرح کٹوں گی دیکھ لیں آپ اچھی طرح بس یہ اس طرح کٹ گئیں دوسری بھی کٹوں گی میں اس طرح ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ کٹنے کا اس طرح تیز چاک ہوگی تو جلدی کر جائے گا بس یہاں پہ بیچ میں اینڈ کر دینا بس اس طرح پورا وہاں تک نہیں لے جانا ہے یہ ایسا اب ادھر سے یہ دھیان رکھیں گے کہ پورا جڑ تک نہیں جانا ہے تھوڑا روک لینا ہے اب اس طرح کٹ گئی اب میں اس میں یہ جو میں نے مسالہ بہ رہا تھا یہ مسالہ ایٹ کروں گی اس کے اندر ڈالوں گی اس طرح اس طرح اس میں مسالہ ڈال دوں گی چھوٹی مرچیاں لیں گے تو وہ کم کم ڈالتا ہے اب میرے پاس چونکہ یہ رکھی ہوئی تھی گھر میں یہ بڑی والی یہ ہی میں نے ایتنے میں یہ آپ لوگوں کو بتا دیتی اب میں نے یہ بگونا چولے پہ رکھ دیا ہے اب اس میں میں آئل ڈال رہی ہے کوئی سا بھی آئل آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے پکوان میں یہ میں یہاں پہ کونسا استعمال کر رہی ہوں کونسا استعمال کرتے ہیں یہ میں آپ دیکھیں اس کے لئے چار ٹیبل یہ بڑے والے چمچ دیکھ رہی ہیں چار لوں گی ایک ڈالا میں دوسرا ڈالا تیسرا ڈالا چوتا ڈالا فل فل بھر کے کیونکہ ایسے سالوں میں یہ مسالہ تیل زیادہ ہی ڈالتا ہے تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہے تو یہ چار چمچ صحیح ہے یہ ڈال دیا اب یہ ذرا گرم ہوئے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی میں صفیح زیرا صفیح زیرا ڈالوں گی اور کیا کہتے کڑی پتہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں کڑی پتہ لوں گی تو یہ یہ بھری بھی ہے یہ کڑی پتہ اب اس میں سے کچھ کڑی پتہ اس میں ڈال دوں گی پھر میں اس میں کڑی پتہ یہ چیز کڑی پتہ کی اس میں ڈال دوں گی تیل میں اس کو میں ذرا بھو کر لیتا ہوں پانی سے دھویا تھا اچھل جاتا ہے بہت زیرا کچھ کر لیا ہاں یہ ڈالوں گی اور کیا کہتے تھوڑا زیرا سفیح زیرا ایک ٹی اسپون میں سفیح زیرا اس میں ڈال رہی ہے تیل میں تیل گرم ہو گیا ہوگا ڈال گیا ہوگا ڈال گیا ہوگا اب یہ زیرا سا وہ ہوگا زیرا سا کلر چینج ہوگا اس میں ڈال دیا اب پھر ایسی میں ساتھی میں کڑی پتہ نکالا تھا یہ اتنے کڑی پتہ اب یہ میں نے پانی میں اچھی طرح تھوڑا سا پانی اور اچھی پکے گا اس طرح اس طرح یہ تھنی اس طرح ساتھ اس طرح اس طرح کرنے آپ اس طرح پانی اور اس میں پانی 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 میں پانی 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 ملی پانی پھیک ہمیں کڑی پتہ لیا ہے اب یہ کڑی پتہ تھا نا ہمار پاس یہ اتنا ہم نے اس میں ڈال دیا بس ایسے ڈال دیتے ہیں ہمیں کم از کم ایک کپ پانی ہوگا ایک کپ دیڑ کپ پانی ہے یہ چھوٹا کپ ہے تو یہ دیڑ کپ پانی ہے یہ اتنا پانی دکھاؤ یہ دیڑ کپ پانی اب یہ جانا گاڑا گاڑا ہی ہوتا ہے یہ سالن پتلا نہیں ہوتا اب اسی میں یہ مرچے گل جائیں گے پندرہ میرٹ یہ رکھوں گی میں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ابھی بھی نمک چیک کر لیتے ہیں ابھی میں نمک ٹریس کر لیتے ہیں نمک لگے گا نمک لگے گا اسے نمک ڈالتی ہوں یہ خٹائی کی وجہ سے تھوڑا نمک لگتا ہے اس میں تو اب میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون بھر کے نمک ڈال رہی ہوں اب روک لیتے ہیں بعد میں پھر تیار ہونے کے بعد چیک کروں گی میرے خال سے انف ہو جائیں ہم پندرہ منٹ ہو گئے اب ہم کھول رہے ہیں اب دیکھتی ہوں میں یہ ریل ہو گیا ہاں دیکھیں تختیباً بڑی اچھے خوشبہ اور یہ دیکھیں مسالہ بھی گاڑ ہو گیا مگر اس میں مجھے میرے حساب سے اس میں تیل کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا اس میں تیل ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے کم لگ رہا ہے تیل ہم دورا سی ترہی آنی چاہیے یہ گل گئی بلکل ریڈی ہو گئی اب یہ مرچیاں بلکل تیار ہیں اب میں اس میں تھوڑا سا تیل ایٹ کرتی ہوں کم رہا تیل تیل دورا کم رہ گئی اس میں یہ مسالہ کھٹے سالہ نیملی کے ایک چمچو ایٹ کر رہی ہوں کافی ہے تو اس طرح کل پانچ چمچ ہو گئے یہ بڑے پانچ چمچ اب میں اس کو چیک کرتی ہوں نمک ایسے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ کھاتے تو ایٹ کر سکتے میرے حساب سے بلکل صحیح دو چمچے ڈالے ہم نے اپنی بیٹی کو بھی چکاتے اب یہ تیار ہو گیا تیار ہو گیا اب میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں ریڈی ہو گیا بلکل گل گئی یہ مرچے اب آپ کو ہم ڈش آؤٹ کرتی ہوں ڈش آؤٹ کرتی ہوں روٹی کے ساتھ کھائیں چاملوں کے ساتھ کھائیں بگارے چامل کے ساتھ کھائیں سفر چامل کے ساتھ کھائیں سب کے ساتھ آپ کو یہ اچھا لگتا ہے